تو یوگ میں پرانائیم کے بعد میں تھوڑے آسن اور سوری نمسکار جو بہت اچھا طریقہ ہے سب پرکار کے روکوں سے لڑنے کے لیے بھی اور اپنے شکتی کو بڑھانے کے لیے بھی چلیے سوری نمسکار سے سرور کر دیتے ہیں سوری نمسکار کرنے سے آپ کو پوری فول اف انرجی ملے گی طریقہ یہ ہوگا دونوں پر پاس میں دونوں ہاتھ کے انگلیوں کو آپ اس میں ایسے ملاتے ہوگا اگوٹھے سے اگوٹھا انگلیوں سے ہوگا طریقے سے کر وہ ہے اب ہاتھ بھی ملا رہے facing تو اگلیوں ہیں ہاتھ ایسے ہیں خوش بھی ہیں ایسے کر رہے ایسے نہیں جو بھی کرے طریقے سے ہاتھ دونوں بچھاتے ہیں اور سنس اندر بھر کے ایسے آجائیں ایسے دھیرے دھری دھری ایسے آتھ کھلے اب کچھ لوگ کیا کرتے ہیں جو اسے آتھ ایسے کی تو ایسے کھولیں گے پھر ایسے کھولیں گے تو ایسے آتھ مول لئے دائیں گے ایسے کھلیں گے ہاتھ کھولنے کا بھی طریقہ ہے ہاتھ کھولیں گے تو ایسے آتھ کھولیں گے یکن Perfect اور ایسے طریقے سے کھلیں دے ٹھیک ودھی سے کھلیں رائٹ میتھڈ کے ساتھ کریں تو رائٹ میتھڈ آف سوری نمسکار سوری نمسکار کرنے کا صحیح طریقہ شوانس اندر بھر کر کے پیچھے گئے شوانس باہر چھوڑ کر کے آگے جھوک رہے ہیں اب دونوں ہاتھ کچھ تو چھوڑا نزدیک ٹکا پائیں گے چھوڑا نزدیک ٹکا پائیں گے اور جن کے شریر میں فلیکسبلیٹی ہے ان کے دونوں ہاتھ پیر کے پنجوں کے پاس آجائیں گے ماتھا گھٹنوں سے لگ جائے گا ساس باہر ہوتا تہینہ پیر یہ ہے اب باہ پیر پیچھے جائے گا دہینہ پیر پر ایسی بیٹھے گے کچھ پیر کو ایسی رکھ پائیں گے ایسی اتنا ہی بیٹھ پائیں گے جو جوان ہیں ان کی ایڈی اوپر جائے گی پنجے کے اوپر ایسے بیٹھیں گے پیچھے والا پیر پورا سیدھا کمار دھکی بھی شواس اندر اوپر کے اور دیکھیں گے پوری شٹرچگ ہو رہی ہے اب باہ پیچھے چلا جائے گا اگوٹھے کے پاس اگوٹھے دونوں پیر کے ایڈیاں ملیں گے اور دونوں پیر کے ایڈیاں جمین پہ ٹک جائیں گے پورے پنجے جمین پہ ٹک گئے اور پہ ٹک گھٹنے ناغ کو دیکھتے ہیں کچھ پھٹنے ہیسے مہد لیتے ہیں ہاتھ بھی اسے مہد لیتے ہیں ہاتھ بھی سیدھے پیر بھی پورے سیدھے اور پیر کے پنجے جمین پٹکے اگوٹھے پہ ٹک گھٹنے کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں ایسے نہیں کرتے ہیں اب گھٹنے جمین کو چھوتے ہوئے نیچے پداول کی ناروں کی کنا تچ کرنا پھرش کرنے جب ایسے بینت صدق andare path 36 سنا pagar نیچے آرام نہیں کرنا ちょっと کرنا to meию چھونا اور demás اپڑانے ایسے ہران سنتقل اب ص supremacy لیکن تو انفس اندر کمارہ دیکتم نیچے جھوگ گئی اوپر کیاور دیکھا پیر پیچھے بلکل سیدھے ہاتھ بھی کونیا پوری سیدھے بیٹ سے اٹھے شاس بات چھوٹی ہے گھٹنے سیدھے ہاتھ بھی سیدھے سر جھکا کر کے نابی گھنے اب بائیں پیر آگیا ہے پہلے دائیں آگیا تھا اب بائیں آگیا ہے جو کم جھک پائیں گے وہ اتنا ہی کر پائیں گے کس تو کس تو اتنا ہی کر پائیں گے جو بڑے بجرگے جن میں فلیکسبلیٹی کم ہے اور جنہوں نے بہت زیادہ جم کیا ہوا ہے وہ ان میں بھی فلیکسبلیٹی کم ہو جاتی ہے مسلس تو اچھے ہو جاتے ہیں فلیکسبلیٹی کم ہو جاتی ہے تو کس تو اتنا ہی کر پائیں گے جو جو جوان ہے وہ ایڈیا اٹھا لیں پنجے پر بھار پیچھے والا پیر پورا کپورا اچھے سیدھا اور شانس اندر کمر پوری نیچے جھکی بھی اوپر کیوں اور دیکھتے اب شانس پھر باہر جب پیچھے جھکتے ہیں تو شانس اندر آگی جھکتے ہیں تو شانس باہر پریاتنے کریں شانس کو پورا باہر چھوڑ کر کے پیٹ کو بھی اندر خیچ لیتے ہیں دونوں ہاتھ کے پنجے پیر کے پنجوں کے پاس ماتھا گھٹنوں سے لگتا ہے دونوں ہاتھ ایسے آئیں گے سامنے پیچھے کے اور گئے تو ہاتھ ایسے کونی اسی بھی رے اور ابھیپتام پیروں پہ دو سے چارنج کا فاصلہ پیچھے کے اور جھکتے ہیں شانس اندر بھر کی شانس باہر چھوڑ کر کے ہاتھ ایسے آنکے لاؤں یہ طریقہ ہو یہ پرنام آسن ہے یہ اوڑھو ہستہ آسن ہے یہ پاہدھ ہستہ آسن ہے یہ دکشناشرسنچالن آسن ہے یہ پروت آسن ہے یہ ساسٹانگ آسن ہے یہ بھو جنگ آسن ہے پروت آسن ہے وامشو سنچالن آسن ہے پادہستہ آسن ہے اوڑھو ہستہ آسن ہے پرونام آسن ہے ایسے دھیمی گتی مدھیم گتی اور آبھیاس کے بااد دیبرگتی سے بھی کر سکتے ہیں جیسے جس کی کیپی سکتے ہیں مدھیم گتی اور 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 مدھیم گ ایسے پانچ بار پچیس بار پچاس بار اور سو بار تک کر سکتے ہیں ایک منٹ میں ایک بار ایک منٹ میں پانچ بار ایک منٹ میں دس بار تک ایسے کرتا ہوں